اللہ عنہ الرحیم اللہمان قل بلیق اللہ حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکالہ والا آبائی فی حاضی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم ونصرم وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَى تَوْوَن وَتُمَتْتِهُ فِيهَا تَوِيلًا یا مُدَبِرَ الْأَمُورِ وَيَا بَائِسَا وَمَنْ فِي الْقُبُورِ یا مُجْرِي الْبَحُورِ یا مُلَيِّنَ الْحَدِیثِ لے دعوود علیہ السلام یا مولتی یا سیدتو اغی سینی اللہم وحق سیدتا وَابِحَا وَبَالِحَا وَبَنِحَا وَسِرِّ الْمُسْتَعُدَائِ فِيهَا انتو صلی علی محمد وعلم محمد وَفَوَّزُ عَامَرِ الْلَّهِ اِنَ اللَّهَ بُسِرٌ بِالْعِبَادِ عَلَهُمَا عَدِلِّ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ آمین ہر بندہ کے اللہم آجِلِ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ اللہم آجِلِ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ دعائیں دی قبولیت وَسِرِ بَاوَازِ بُلَانْتِ صَالَوَانِ عظم عبادت آپ نے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا گھبرات تو نہیں گئے موالی تو جو ہے نا میرے آلے پاسے میں بسم اللہ کرنا زندگی طرح جیندے رہو آبادتے شاد رہو بسم اللہ کرنا آباد رہو بسم اللہ کرنا تو ساتھ دیکھے آلِ محمد پہ فرمینن تھوڑے مگر خلوص آلے اصلا چودہ کو پسان دے جڑا بندہ حاضر بیٹھے میں بسم اللہ جوانیہ سلامہ جیندے رہو آبادتے شرمائے بسم اللہ کرنا تو او عبادت ہے چودہ تے درود دا بھیجنا جیندے بارے ساتھ کے آلِ محمد پہ فرمینن کہ ایسی عبادت ہے اصلا چودہ تے درود دا بھیجنا ساتھ کے آلِ محمد پہ فرمینن جیندے پڑھن نال گناہائی میں جندن جی میں خیزاؤں دے موسم بچ درختاں توں پتے جھانے ہر بندہ کوشش کرے جوانیہوں میں بسم اللہ جیندے رہو تو کوئی تلانی مجلس نہیں ذاکری نہیں منوامنی حاضری مقصود ہے اینہ پاک چہران دے زیارت ملحوظ خاتر اوہ ہو گئی تو دل چاندہ ہے تھوڑے ٹیم دے اندر بہو سون ہی نوکری پیش کر کے جناب کل دعا کے ایجازت بسم اللہ کراں زندگی طرح جیندے رہو آبادتے شاد رہو وسدے رہو تو ابتدا چار سترہ تو کرنا چاہنا میں چار سترہ پڑھ کے دیکھ گھنسا بے میں کو کتنا کچھ پڑھنا چاہیے پڑھا چا بھئی ہے ایجازت ساریاں دی جیندے رہو بسم اللہ کراں آبادتے شاد رہو وسدے رہو عرض کریں ہم مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا کیا باتیں اینا حدثان دی خیر ہوئے بھئی میں تاکے ٹھکے بیٹھے حسین واللہ کیا باتیں زندگی درازم نے مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا کیوں جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اینا حدثان دی خیر ہوئے جیندے رہو میں بسم اللہ کراں جوانیہ سلامت میں آبادتے شاد رہو مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا کیوں جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا سترتے توجہ کرنے یہ دعا گھرنا چانا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اگر یاد ہے آئے ملا تیرے وجود پہ لانت ہے اس لیے کیوں دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا آہاہاہاہاہہ جیندے رہو بھے یا علیہ میں بسم اللہ کرم یا علیہ بسم اللہ کرم زندگی دراؤں ہو بھے جوانیہ سلامت بہن سونی دعا کر چھوڑی ہوئیں بسم اللہ کرم میری امید تو بھی زیادہ واللہ خوش آمد نے زندگی دراؤں ہو بھنے تو دل چاندہ ہے پرانا جیاں ٹچ دے کے جناب کو ایک نمی جائیں شائع سنا ہوں اے عزت جناب دی بھئی اے یہ لین چک بیٹھئی ہے گھبرائیت تو نہیں بیٹھے موالی میں بس میں لگ رہا ہوں سترہ اوپڑا لگا بھئی سارے دن دی تھکاور دور ہو بس زندگی طرح میں توجہ میری آلے پاسے کرنی ہے بڑی ہیں قیمت یہاں سترہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا جزداد بلند ہم انداد مرہوم دے انہیں یہ سترہ پڑھنا چاہنا اے عزت جناب دی بسم اللہ قرآن جوانی سلامت ہوں کربلا دا میدان حسین بادشاہ لتھا بیٹھے ادھا بیٹھے لوگو میں غریبا کہ میں فضل پڑھنے لگا امار فتح علیہ ہنجوے انجنی آگئیں میں غریبا امام دا غربت دا ہوکا کہنات دے زرے زرے سنا اٹھارہ ہزار آلم دی ستر ہزار جنس میرے مولاد قدم اچکٹھی ہوئی سار چاہمنا بھئی سار چاہمنا میں بسم لکھ رہاں زندگی در آزم نے جین دے رہو میرے مولاد قدم اچکٹھی ہوئی اِنہ مخلوق کا وچوں ایک مخلوق جنہ دیئی اِنہ جنہ وچوں ایک جنہ جندہ نام زافر لکھ دیں کبرات تو نہیں گئے مولو بسم اللہ خیرہ زندگی در آزم نے جندہ نام زافر لکھ دیں بابا جی زافر مولا دے کول ہے ایمیں دوہت قدمت رکھے آدھے مولا میں چاہنا ایمیں غریب چھیک نمری جو اج میرا دلے تو سام میں کو اپنے بابِ علی دے خوندہ ہکا حملہ دکھا جو آہا ہا ہا جین دے رہو بھئی جوانیہ سلامت اچھا دی خیر ہو بھئی میں بسم اللہ خرہ آب آتے شاہ جو جین دے رہو میں چاہنا میں کو اپنے بابِ علی دے خوندہ ہکا حملہ دکھاؤ مولا فرمائے دا پھر کیا دیکھ سے میں غریب دا جنگ تھوڑی دیر پہلے آوے ہاں میں دا کبر ودہ لڑدہ میں بسم اللہ خرہ میں دا باس ودہ لڑدہ جین دے رہو سلامت رہو بسم اللہ خرہ میں دا کاسم بسم اللہ خرہ امارفت علیہ ہن جو انجڑی آنیا پہین انہاں دے اتتا مور ہون دی مخدومہ دی میرا باس ودہ لڑدہ آدھے نہیں مولا میں تھوڑا جنگ دیکھنا چاہنا گھبرا تو نہیں گئے موالی میں تھوڑا جنگ دیکھنا چاہنا مولا فرمائے دے مجبور نہ کر آدھے نہیں مولا میں تھوڑا جنگ دیکھنا چاہنا جس فلے بار بار اسرار کی تسنا مولا فرمائے دیکھنا چاہنا گھبرا گئے ہو آدھے میں دیکھنا چاہنا مولا اپنے تسہرہوار دو رٹھے فرمائنے اوہ مڈا تسہرہوار میں نلنہا میں کچھ سنگتی مجبور کرنن اگر تیری اجازت ہوئے تو میں حملہ دکھا ہاں جی وہ پہے جی وہ پہے میں بسم اللہ خران زندگی دراز ہم نے جیندے رہو بیش سترہ اوپنن لگا لطفہ سی بزرگانی اشہی پنن لگا عظیم مجمع عظیم سترہ عظیم سماتن دے حوالے کرنا چاہے آدھے مولا میں تحاضر ہاں آج میڑا دل لے چو سا میڑیاں واغ گا چاہو آدھے مولا گل بڑی پرانی ہے جدہ تھوڑا بابا مدینے چون نجف گیا مدینے چون خیبر گیا ہاں گھبرا گئے ہو مدینے چون خیبر گیا ہاں نہرہوار تسا چلے گئے ہو نہرہوار تسا نہ سوار تسا نہ رہوار تسا نہ سوار تسا تھوڑا بابا خیبر پہنچہا رہوار اپنی زبان اچھا دے مولا آج میڑا دل لے مدینے واغ گا چاہو اگر تھوڑا بابا نجف چوبائے کے تھوڑا بابا داد جاد بلند ہوند میرے دادے مرہوم دے او پر میں نے explicیں جناؤدی جدازین دیوچ کمر بن کے تسیاد سلطان بیٹھا جین درہو بھئی جی اوپ ہے میں بسم اللہ قرآن زندگی درہو گو میں کیا باتیں بزرگ پڑھ دے ہوں نا تسیز الجناؤدی جدازین دیوچ کمر بن کے تسیاد سلطان بیٹھا اگر آدین گدہ جمپ گھوڑے مقام نخیلہ ترقدید وی بی دا دل جان بیٹھا بسم اللہ قرآن گدہ جمپ گھوڑے مقام نخیلہ ترقدید بی بی دا دل جان بیٹھا سترہ تتوجہو دیکھ سو میں دو میں بسم اللہ محنت کھڑا کرے نا گدہ جمپ گھوڑے مقام نخیلہ ترقدید بی بی دا دل جان بیٹھا اگر آدین چلی تیغ دشت جداللہ دی جسم جہنم دہ در کھول دربان بیٹھا آدھا خدایا بچاوے جلالہ شمیتو آنکھے خل دوالہ دا دگران بیٹھا ہاتھ تجھے ہر حل آلی دے نہیں آلی آلی جن دے رہو میں بسم اللہ محنت بھئی ایک چیزہ پڑھنا لے سام گئے ہیں آہ زندگی درازوں نے سترہ بڑیاں کم تین جناب دے حوالے کھڑا کرے ہیں گھبرات تو نہیں کیا موالی امام گھوڑے تھی زینی چاہیا ہک نیزہ چاہیا کیا چاہیا نیزہ چاہیا نیزہ عمر سعید دے خیمت شمارا فرمانے نے اوہ یبنہ سعید آج وقت ہی میرے پنجہ قضاچو نکل جاؤ آج حسین عجل دا پرمانہ بڑھ کے تیرے سر دے آگئے آہا 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 جیندے رہو بھئی جیندے رہو میں بسم اللہ خرام یہ آلی آلی آباد رہو میں بسم اللہ خرام زندگی درازوں نے آج میرے پنجہ قضاچو نکل جاؤ آج حسین عجل دا پرمانہ بڑھ کے تیرے سر دے آگئے کم داویا باہر ہے زبان چل اللہ وجود چکپ کپی آج حسین زیوان مارے سے نادان مارے سے اے دا جوش نہیں بھی دکھایا ہون کیوں جوش مولا فرمہ دے کمینا میں ہون بھی نہ لڑا ہا چلے گئے ہو میں ہون بھی نہ لڑا ہا میں کوئی سنگتی مجبور کرینن آج میرا دل بڑ گئے جو بابِ علی دا خون میں نے جس سمیچ رنک بھی امرین دے آہا ہا جین دے رہو بھئی میں بابِ دا ہم لڑی خامنا چانا ایک گلنہ کرانا گا مولا فرمائے دے زیادیاں گلنہ نہیں تھوڑی توجہ ہوئی نہیں زیادیاں گلنہ نہیں میری یہاں چاند شرطن میری یہاں شرطہ منچا میں تیرے نال جنگ نہ کرے سادے کیڑیاں شرطہ مولا فرمائے دے پہلی شرطے میں کوئی پانی دے میں کوئی پانی دے پانی دا نام ہے آج پانی تے تلکسی بیت بیت دا نام ہے میرے مولا دے چہرے تے جلال ہے فرمائے دے اوہ کمینا پانی تے قبضہ رکھ دائیں گھبر آگئے ہو پانی تے قبضہ رکھ دائیں آج پانی تے میرے قبضے چے فرات میرے حوالے ہے مولا فرمائے دے جاؤ واتے ہک گھٹ پانی تا گھننا میں حسین تری بیت کرے سا بھئی لفظ کھڑا پڑنا جملن زندگی دراز ہونے آباد تے شاد رہو آباد تے شاد رہو آباد تے شاد رہو زین دے رہو آباد تے شاد رہو آج پانی تے قبضہ رکھ دائیں آج پانی تے میرے قبضے چے مولا فرمائے دے واتے ہک گھٹ پانی تا گھننا میں حسین تیری بیت کرے سا میں حسین تیری بیت کرے سا جلدی دن آل فوجان دے دوڑے جیڑی مشک دے دن مدد دی خشک نظر آن دی جیڑی سرحی دے دن مدد دی خشک نظر آن دی دریاد دے دوڑے رید دے ٹی لے نظر آن مولا فرمائے دے اوہ یبن ساپ اتھا نہ گول میں حسین پی آدھا ہوں تیز رو گھوڑے تے چڑھ بھئے قیامت تک دری آمد کنارے تے گھوڑا دوڑا اگر خزر نبی تے کو ہک گھٹ پانی تا دیتا مدد نانے دا کلمان پرسی بسم اللہ قرآن زندگی در آدھا بسم اللہ قرآن آباد رہو زندگی در آدھا ہوں نے تو سانجیو آباد تے شاد رہو ہک گھٹ پانی تا دیتا مدد نانے دا کلمان پرسی مولای میں دریاؤ چنیزہ مارے پانی دا چشمہ ظاہر ہوئے چلے گئے ہو پانی دا چشمہ نظر آئے پانی دا چشمہ ظاہر ہوئے آدھے حسین پانی تا تیرے قبضے چھے وطسہ کیوں پیا مرین ہے مولاو فرمائے دے اوہ کمینا مدد نانے پاسے دیکھ گر چاہوں تو امکا کے نظاروں کو بدل لوں آہا آہا جیند رہو بھئی بسم اللہ قرآن گر چاہوں تو امکا کے نظاروں کو بدل دوں اجرام کے ان راہ گزاروں کو بدل دوں اجرام کے ان راہ گزاروں کو بدل دوں ماحول کی کسی کے کناروں کو بدل دوں بہتے ہوئے دریاؤں کی دھاروں کو بدل دوں اگیا دیرشاد میں معمول ہوں مجبور نہیں ہوں زہرہ ہے صدف جس کا میں بہت درے سمیح ہوں دین دے رہو آباد تے شاد رہو میں بسم اللہ قرآن وسط دے رہو بھئی ایک اللہ عمر صاحب تے مولا دیں عمر صاحب مولا دیں گھبرا گئے ہو ہون رہوار بولے میں بسم اللہ قرآن زندگی تے راز ہم نے آدھے مولا جنگ کرنی ہے مولا فرمائے لڑنا تہے آدھے مولا جنگ کرنی ہے نا وقت میں کوئی اجازت دے ہو میں اپنے جنگ دے سنگتی تلوار نل کو گل کریں ہائے 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 جیندے رہو بھئی زندگی دے رہا ہے بسم اللہ قرآن زندگی آتراز ہوں نے میں اپنے سنگتی تلوار نل کو گل کریں مولا فرمائے اجازت ہے رہوار تلوار دو جھتھائے بزرگانے کلم چاہئے بزرگ پردیوں نے رہوار آکھے تلوار کسد میں چل دا ہاں تو چل دیا کیا بات ہے میں بسم اللہ قرآن زندگی دراز ہوں نے جیندے رہا ہوئے رہوار آکھے تلوار کسد میں چل دا ہاں تو چل دیا میں چرخت سمرک تردہ تو بندل ہنموت مچل دیا میں چرخت سمرک تردہ تو بندل ہنموت مچل دیا کر ساف صفے صفیانی عدے ہر سفد پار نکل دیا نب چھوٹے موٹے ڈوٹے جھوٹے ملکل موت دو گھل دیا آدھے دی تو خون دی کمی کمار نوا پی تازے خون سمل دیا جڑا نام حسین ددہ مارے بس پردے سردے ٹل دیا بسم اللہ قرآن جوانیہ سلامت جین دے رہو بھئی کیا باتے اگلہ رہوار تے تلوار دیا بس چھوڑ دیتی ہے ساری جنگ مقصد دو آنا کڑا وقت ہویا تو مولد پوری جنگ سنو ایسا ہون اگلی اگلہ رہوار مولد انتے مولا اگر تسا اجازت دے ہو تو میں عمر سادنال کو گل کرا بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا میں عمر سادنال کو گل کرا مولا فرمائے اجازت دے رہوار اندی آکھے چاک پاتی فرمائے دے ہو یبنا ساد اڈے اڈے نہ دیکھ میڈو دیکھ اگر میرا سردار نہ لڑے میں کلھے کوئی اجازت چڑے وے میں کلھا اپنے سنبہ نہ ہو تیڑی ساری فوج مار سکتا آہا زیندے رہو بھئی آباد رہو میں کلھا تیڑی ساری فوج مار سکتا سادر اہوان ہو کے اے ڈا وڈا دعویٰ میرے کل نو لکھ فوج موجود ہے ذرا اپنا تعرف کرا تمہیں کون جیڑا تعرف کرایا اندھا نام ہے کسیدہ پڑھا چا بھئی اے اجازت ساریاں دی کہا مرتجز نے اے ملون سن لے کہا مرتجز نے اے ملون سن لے کہا مرتجز نے سار چاہونا عظیم سطرہ عظیم سماتن بھی حوالے کرنا چاہونا کہا مرتجز نے اے ملون سن لے کہا مرتجز نے آہ ملون سن لے کہا مرتجز نے ملون سن لے تجھے کیا بتاؤں میرا عرشان کیا ہے جند رہو آبادتے شاد رہو میں بسم اللہ کنا زندگی در آدھوے جند رہو سنا دائی کہا مرتجر لے ملون سن لے تجھے کیا بتاؤں میرا عرشان کیا ہے بنا ہوں میں اس کی سواری جہاں میں بنا ہوں میں سوڑے بھائی سواری جہاں میں وہ جس کی سواری بنا مصطفیہ آہ 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 زیدہ رہو بھائی یہ آلی آلی بہت مہربانی زندگی در آدم نے حق ادا کر چھوڑاوے ادھے حیوان ہو کے اے ڈا وڈا داوا ذرا اپنا تعرف کرا ستر سوڑاونا چانا سارا دن دی تھکاور دور ہو بنیے پہاور تو بھی وزنی ستر آگ کی چاک پاکے رہوارہ دھے وہ چادر چھے جے سکا کوئی چھو نہ پایا مجھے اس پیزہ بین دانا کھلا آہ بسم اللہ زندگی در آدم نے جیندے رہو سنا بھائی وہ چادر چھے جس کوئی چھو نہ پایا مجھے اس پیزہ بین دانا کھلا آیا یہاں وہ قرآن میں بھی میرا تذکرہ ہے وہ قرآن میں ساتھ چمڑا میرا تذکرہ ہے میرے قدموں کے خاک خاک شفا یہ آلی آلی میں بسم اللہ حرام جین دے راؤ بند آدھن جو شیعروں نے دو سترہ ادار مندہ وسان رویے تے کون رویے سونا ودہ لڑ دہا سترہ تے توجہ کرنی روان والیوں فوجیں بھجان لگئیں سیدہ دے کھڑ کے لڑو تو سا میں ڈاکبر مرے آدھے کھڑ کے لڑو میں ڈبھینی دے برکی عباس تو زین تو لہایا آئیو میں ڈالا بڑے دردان لے زدہ اور پہنیا میں دو سترہن روان والیوں واتچانک خیال آیس آدھے مریج تو ہنے منجنے آدھے کیوں نہ ہوئے تھوڑی دیر اپنے ناؤں نے دیا شکل آؤ لے بچڑے اکبال کو ملاو روان والی اکبال دی لاؤ اس سے آؤ کھڑے مظلوم آؤ اکبال دے چیرے دو دے دا آؤ دے دا آؤ دا آسما انہا لے پاسے جتھا لاؤ رو رو کیا دے میں ڈالا ہونتا راضی ہیں جوان بچڑے ٹوری کھڑا واہ حسین میں بسم اللہ کرام زندگی اومنے جمانی سلامت اومنے نو کھڑا ہوں وات رو رو کیا دے کھڑے اکب بسم اللہ کرام رو رو کیا دے کھڑے اکبال روت میں دیئے ایٹر توپائیں آئیو میں ڈالا آدھے دیکھ تا سہی میں ڈیڈاڑی چٹی ہو گئی وات رو رو کیا دے کھڑے اکبال ماں پیوں دی حسرہ تون دیئے بچڑے جوانی چڑھ لے آدھے اکبال پیوں بچڑا گوسیڑے پہلے آدھے میں دی حسرہ تاہی تیر بچڑے ہو ملہ آدھے میں جا کے کھڑا ماں میں ڈڈہڑی لہاں دا بچڑا ہو واہ حسین میں بسم اللہ کرام زندگی در آؤ اومنے ناو کرام بسم اللہ کرام پوتر دی داہی دو دے دا کھڑا ہاں جڑا بندہ روان دنیا تیائے پوتر کو دے دا کھڑا ممبار دی کسامے لانتو ایک کمینے تیر مارے جڑا حسین کو پاسج لگایا حسین تیر چکے خوندہ فوارہ بارایا زخام دے ہوتے کھڑا ہو یا ہاتھ آئے حسین پچھا دے موں کر کیا دے امہ آگئی آدھے بچڑا میں بکیا چھوڑا ہی واہ حسین میں بسم اللہ کرام زندگی در آؤ اومنے حصے دی مجلس ہو گئی زندگی در آؤ اومنے نوکھنا جوانی سلامتوں نے بس سونا بدہ لڑ دہا یا کوچ چچک ہاتھ آیا روکے آدھے حسین پیودے خوندے جوار دکھائے نہیں مادے رونتی تاثیر دکھا اللہ یا نماز اوے لئی واہ حسین مادی آکھی من کے لہے بیٹھے حسین بزرگانے کلم چاہیے بزرگ پردیوں نے ان ودایا او خازین تویا مسافرکار بالدہ ودایا او خازین ہون ماتم کار چھوڑ بالدہ ودایا او خازین تلانا مدابرکار بالدہ ودا تلیا تیک کے بہنم جابرکار بالدہ ودا تلیا تیک کے بہنم جابرکار بسم اللہ کرا زندگی در آؤ اومنے ستار میں قدم تزل جناب کو پتل گئے جو مری زین خالی ہے آئیو میں ڈالا انہاں قدماتیں واپس والے قدماتیں مچھا مار کیا دے مولاں میری غلطی نہ ہوتھے یا اپنی مرضی نہ ہوتھا سیاد روکیا دے دروائیں نہ تیری غلطی نہ ہوتھا نا اپنی مرضی نہ ہوتھا روکیا دے میں کوئی کبردی موت کھا گئی آئیو میں ڈالا کیڑا بند ہے جڑا مات ہم نے کرے سی جندگی در آؤ اومنے سیادہ دے ٹروان امتحان میرا ہے تیرا نہیں آدھے کی میں چھوڑا ایک پرانی کہانیاں اور پیان دیا آواز اندھے کیڑی کہانیاں روکیا دے مولا تو آدھا بھی بچپنا ہاں مہدہ بھی بچپنا ہاں آدھے مدینہ محمد ہاں جو میدہ روز ہاں آدھے تیرا بابا میری اواگا نب کہ میں نو تیرے ویڑے جھ گھلائیاں رومن والے ان جڑا مات میں ہوں رہاں سینے تدور آویاں آدھے جس ولے میں ویڑے چاہیاں تیریا ڈوئے بھیڑا میرے خبے کھڑیاں ہیں نا آدھے تُسا دوئے بھیڑا میرے سجے کھڑیاں ہویاں آدھے تیریا بھیڑی میرے سامنے والا یا نا تیرے بابے میں کو آکے ہکواری گوڈیلاں ماتم سونا لگ رہے ہیں آدھے میں گوڈیلاں آدھے وات تیری ماں میں کو آکھا پاسا لاں میں پاسا لایاں تیری آلیاں بھیڑ میرے گالچ وہی چپاتی ہیں نا آدھے تیری ماں حجرچ لگی گئی یا جادہ رچ جو گھنن میں کو رو کہ آدھے میں جو بھائی کھوے نہیں مجھے بچڑے کو کھلا نہ چھوڑے آدھے ان کی میں چھوڑا اوڈے کالیاں دروہ دیاں گئی ماتم کار چھوڑ زندگی در آؤ دوم نے حصہ دی مجلس ہو گئی مطمئن کھڑا روان والیوں سید دیٹرو مان آدھے مولا کھلا نہ چھوڑے ساں سید رو کہ آدھے وات ماریاں بھیڑی کو لگا مان مڈا ہک پیغام کیڑا پیغام ماتمی سطرہ محسوس کرائے گھار دیروس ہو مڈا امام لوگ کیا دے مدیاں بھیڑے کو یوں جاکھیں جڑا پان پیوا میں کو یاد کر جڑا پان پیوا میں کو یاد کرائے جڑا پان جدہ پانی پیوائے وہ مدھویا دکھرائے ایمینا تو سا سبار کرائے جدہ کو سادہ دکھار نابا ہے ریاوائے تھاڑا قدام نابا ہیر سادہ مصافر کر بل باتا ہیر سادہ